ریگو پہنچ ایک مسکت کے طور پато ملنے 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 کج تک خوبص جب کے پاس اس دينی یہ رواص برک strand ہے چیز رواصو جا سے unusual اس رکھیں ہے اور تک خوبصوصو سپس ایرم و complete الرنگ ملنے ملف نیوٹن فورس جو ہے اس کو پل اپ کر رہی ہے 30 ڈگری انگل ہے ٹو دا ورٹیکل یہ ڈیاگرام میں گیون ہے شو فرسٹ پارٹ ہے شو در فرکشنل فورس ایکٹنگ آن در رنگ ہے مگنیٹور دے سی ہے آپ نے شو کرنا ہے کہ فرکشنل فورس جو ہے وہ 1.67 نیوٹن ہے تو فرسٹ آف آل بل مینشن ہے آل دا پوسیبل فورس ایکٹنگ آن دس رنگ تو یہ 5 نیوٹن والی فورس جو ہے اس کو پہلے ہم ریزولف کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک اس کا یہ کمپوننٹ بن جائے گا ایک اس کا یہ کمپوننٹ ہے تو یہ کمپوننٹ ہے 60 دیگری اور یہ کمپوننٹ ہے 5 سین 60 دیگری اور یہ کمپوننٹ ہے 5 کوز 60 دیگری اور اور دا ویٹ میسے سنسے رنگ ایس آف میسے زیرو پائنٹ سکس کے جی تو اس کا ویٹ ورٹیکلی ڈاؤنورڈ ایکٹ کرے گا دیٹ ایس زیرو پائنٹ سکس جی ایم جی ویٹ ایم جی ہوتا ہے تو کیونکہ یہ 5 نیوٹن کی فورس جو ہے اس کو پلنگ اپ کر رہی ہے تو اس کی فرکشن کی ڈائریکشن ڈاؤنورڈ ہوگی یہ ساری فورسز ہیں جو ہم یہاں پہ رپزنٹ کر رہے ہیں فورس آف فرکشن جو ہے کیونکہ موونگ آپ پہ ہے تو فورس آف فرکشن جو ہے وہ ڈاؤنورڈ اس کی ڈائریکشن ہوگی ایک فورس اور بھی ہے کیونکہ یہ رنگ پلین پہ پڑا ہے روڈ ایس ایکٹنگ ایس اپلین تو یہاں پہ رییکشن ہوتا ہے رییکشن نارمل ٹو دا پلین ہوتا ہے تو ہمارے پاس رییکشن جو ہے وہ نارمل رییکشن اس کی ڈائریکشن یہ ہوگی یہ ہم نے اس رنگ پہ جتنی پاسیبل فورس ہیں وہ منشن کر دی ہیں اب ہم فرکشنل فورس دیکھیں گے سسٹم اس ان ایکلیبریم تو ہوریزنٹل فورس کا سام زیرو ہوگا تو ہم لکھیں گے فائب فائب سائن ہوریزنٹل ساری یہ ورٹیکل فورس ہیں فائب سائن سکسٹی دیگری آپ پہ ڈاؤن ہے ایف مائنس ایف اور ایک ڈاؤن ورڈ ویٹ ہے مائنس زیرو پائنٹ سکس جی ایز ایکل ٹو زیرو کیونکہ ایکلیبریم میں یہاں سے ایف ہمارے پاس آ جائے گا فائب سائن سکسٹی دیگری مائنس زیرو پائنٹ سکس جی تو جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے وی ویل گیٹ ایف ایز ایکل مائنس ون پائنٹ سکس سیون نیوٹن تو یہاں پہ لکھا ہوئے کہ میکنی کیوڈ تو مائنس کا سائن نگرور کر دیتے ہیں میکنیٹیوڈ کے لیے تو سو میکنیٹیوڈ جو ہے فورسہ فرکشن کا وہ ون پائنٹ سکس سیون نیوٹن آگے ہیں یہ یورنٹ بھی آپ نے لکھنے یہ فرسٹ پارٹ اس کوئیسٹن کا کمپلیٹ ہوگیا نو سیکنڈ پارٹ اس کوئیسٹن اس کوئیسٹن ہے درنگ اس آن دا پائنٹ آف سلائیڈنگ ڈاؤن دا راڈ یہ ہے لیمٹنگ ایکلیوڈیم لیمٹنگ ایکلیوڈیم میں سلائیڈنگ ڈاؤن ہے اس کی ڈائریکشن تو ابھی موو نہیں اس نے کیا ہے ایڈ دا پوائنٹ آف سلائیڈنگ ڈاؤن ہے تو جب سلائیڈنگ ڈاؤن ہوگا تو پھر اس کیس میں ہمارے پاس فرکشن کی ڈائریکشن اپورڈ ہوگی پھر فرکشن جو ہے آپ کیونکہ وہ سلائیڈ ڈاؤن کر رہا ہے تو فرکشن یہ دیکھیں پھر ان دس کیس سیکنڈ پارٹ میں اپورڈ ہو جائے گی تو اب اس کی بن جائے گی سم آف ہوریزنٹل اگین سم آف ورٹیکل فورسز اگین فائب فائب سائن سیکسٹی ڈگری پلاس فورسز فرکشن مائنس زیرو پائنٹ سیکس جی that is weight is equal to زیرو تو یہاں سے ہم فائنڈ کریں گے ہم نے کوفیشنٹ آف فرکشن فائنڈ کرنا ہے میو آر ایف میو آر کی اقل ہوتا ہے یہاں لکھ لیں ہم فائب سائن سیکسٹی ڈگری پلاس میو آر ایف میو آر کی اقل ہوتا ہے ایف فورسز فرکشن میو آر ہوتی ہے مائنس زیرو پائنٹ سیکس جی is equal to زیرو تو یہاں پہ آر کی ویلیو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آر جو ہے لیفٹ کو ہے اور رائٹ کو فائب کوز سیکسٹی ہے تو اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے آر فائنٹ کرنا ہے ہم نے فائب کوز سیکسٹی ڈگری مائنس آر is equal to زیرو یہ ہوریزنٹل فورسز کا سام بھی زیرو ہے تو یہاں سے آر آجائے گا آپ پاس فائب کوز سیکسٹی ڈگری تو یہاں پہ ہم پوٹ کرتے ہیں تو یہ آجائے گا ہمارے پاس فائب سائن آر کی ویلی ہمارے پاس فائب کوز سیکسٹی ڈگری ہے تو مائنس جی کی ویلی ٹین ہوتی تو یہ مائنس سکس بن جائے گا is equal to zero اب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ جائے گا میو into فائب کوز سیکسٹی ڈگری is equal to six minus five سائن سیکسٹی ڈگری جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو میو ہمارے پاس آجائے گا one point six six nine nine over five کوز سیکسٹی ڈگری تو we will get the value of میو is equal to zero point six six eight this is the value of the coefficient of friction now next is question number four question number four میں یہ آپ کے سامنے ڈائگرام ہے two lights changed آپ کو 75 newton اور t newton دیو two light strings are attached to the block of mass 20 kg the block is in equilibrium system تو پہلے میں ڈائگرام بناتا ہوں question number four ڈائگرام is this a b اور یہاں پہ angle بنتا ہے horizontal کے ساتھ 60 degree تو اب ہم نے given that the surface is smooth اب a b surface یہ smooth ہے اس کا منظر کہ no friction یہاں پہ کوئی friction نہیں ہے smooth surface ہے تو یہ system is in equilibrium find the value of t یہ t ایک force ہے اس کی value find کرنی ہے ہم نے and the magnitude of the contact force acting on the block اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ساری forces یہاں پہ represent کرنی ہے جو اس block پہ act کر رہی ہیں تو weight دیکھیں اس کا vertically downward act کر رہے weight of 20 kg mass mass 20 kg ہے weight 20 g ہو جائے گا تو یہ reaction ہوگا newton third life motion کی وجہ سے reaction of the block reaction of the plane on the block is r تو دوسرا ہم ان forces کو 75 اور t کو resolve کریں گے تو یہ ہم resolve کر رہے ہیں 75 وری force کو ایک یہ component ہے دوسرا component اس کا یہ ہے تو اب آپ کا یہ vertical component ہے that is 75 sine 30 degree اور this component is 75 cause 30 degree in the same way اپنی force کو ہم resolve کرتے ہیں ایک یہ component ہے دوسرا یہ component ہے اس کا تو یہ t sin 60 degree اور یہ t cos 60 degree گیون کہ surface is smooth find value of t and magnitude of the contact force تو یہ smooth surface ہے اور equilibrium میں تو equilibrium کے لئے sum of horizontal zero تو horizontal یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ sum of horizontal forces zero رکھیں گے تو ہمارے پاس 75 sine 75 cause 30 degree minus t cause 60 degree is equal to zero آجے گا اور یہاں سے t find کر لیں گے 75 cause 30 degree is equal to t cause 60 degree یہاں سے t آجے گا 75 cause 30 degree over cause 60 degree تو we will get t is equal to 129 point 9 newton یہ ہمارا t آگے t ایک force تھی اس کا unit newton ہے نو ہم نے find کرنے magnitude of the contact force یہ contact force اس میں جو ہے وہ r ہے یہ دیکھیں یہ r جو ہے contact force ہے r کو اور force of friction کو ہم contact forces کہتے ہیں friction اس میں ہے نہیں کیونکہ یہ part میں surface کو smooth لے رہے ہیں تو اب ہم r کی value find کریں r کی value find کرنے کے لئے ہم vertical component کے sum کو zero کریں گے کیونکہ equilibrium میں ہے تو vertical forces کا sum r plus 75 sign 30 degree plus t sign 60 degree minus 20 g یہ اس کا weight ہے is equal to zero تو اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس r جو ہے وہ عجت ہے 20 g minus 75 sin 30 degree minus t sin t sin 60 degree اب ہمارے پاس t کی value پر ہم نے find کی ہے t کی value 129.9 یہ پہ put کریں گے تو ہمارے پاس r کی value جو ہے 50 new ٹن آ جاتی ہے وہ calculation آپ نے خود کر لی ہے no second part of this question is no in further part second it is given instead the surface is rough اب یہ surface ہے یہ rough ہے اس کا مضبعہ فرکشن ہو گی and the block is on the point of slipping on the point of slipping mean یہ 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 پہ limiting equilibrium ہے point of slipping ہے slip ہوا نہیں اس میں acceleration نہیں پیدا ہوگا بلکہ tendency to move ہوگی and the block is on the point of slipping the force frictional force on the block has magnitude 25 new and x towards a یہ دیکھیں یہاں پہ میں mention کرتا ہوں یہ اب یہ block میں یہ surface جو ہے تو friction ہوگی friction کی direction towards a ہے it is given یہ friction ہے تو friction کی direction towards a ہے تو اس کا مطلب ہے tendency to movement right کو ہوگی b کی طرف ہوگی b point کی طرف tendency to movement ہوگی تو اب اس کی equation بناتے ہیں اس میں limiting equilibrium ہے limiting equilibrium تو اس کی بن جائے کی equation 75 cause 30 degree minus t cause 60 degree minus 25 یہ دیکھیں وہ frictional force جو ہے وہ 25 ہے f is equal to 25 newton دیا ہو ہے تو یہ 25 ہے 25 is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس آجے گا t cause 60 degree is equal to 75 cause 30 degree minus 25 تو ہمارے پاس t آجے گا 79 point 9 newton یہ t ہے بٹا ہم نے new find کر نے اب ہم vertical forces ان کا sum zero کر دیں گے vertical forces کا sum zero ہوگا کیونکہ equilibrium میں تو وہ جگہ 75 sine 30 degree plus r plus t sine 60 degree minus 20 g weight is equal to zero تو یہاں سے r آئے گا 20 g minus 75 sine 30 degree minus t sine 60 degree تو ہوتی ہے تو میو یہاں سے آجے گا ایف اوور آر آر بھی ہم نے فائنڈ کر لیا ہے اور میو ایف بھی فائنڈ کر لیا ہے تو یہ بن جائے گا ایف دیا ہوئے ایف فور سا فائنڈ کر لیا ہے اور ہم نے ابھی فائنڈ کیا ہے یہ دیکھیں یہ 93.3 تو we will get the value of میو is equal to 0.27 یہ ہمارا question یہ بھی ہو گیا ہے next question question number 8 یہاں پہ پھر وہ ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں the diagram shows a ring of mass 2 kg is threaded on a fixed rough vertical rod یہ ماں photoringówounty rod بنا ہوئے this is the rough rod this is a rod and this is the ring یہ ہمارے پاس رنگ ہے سرفس جو ہے وہ راف ہے راڈ راف ہے ورٹیکل راڈ ہے لائٹ سٹرنگ ہے اٹیج تو دا رنگ اور اس لائٹ سٹرنگ ہے ٹی نیوٹن فورس یہاں پہ رنگ پہ لگ رہی ہے یہ اٹی نیوٹن فورس اور یہ اینگل بن رہا ہے ہمارے پاس 30 دیگری لائٹ سٹرنگ ہے اٹیج تو دا رنگ اور اٹیج تو دا رنگ پہ لگ رہا ہے اس کو پولنگ اپ کر رہا ہے تینشن ان دا سٹرنگ سٹی یہ دیکھیں سٹرنگ بھی ایک فورس ہوتی ہے یہ سٹرنگ کو ہم کھینچتے ہیں تو یہ اس کو اس فورس کو تینشن بولتے ہیں تو تینشن بھی ایک فورس ہی ہوتی ہے کیونکہ راڈ راف ہے تو کیونکہ اٹیوٹ راڈ 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 ہے یہاں پہ دیکھیں دو فورسز ہم نے دو ڈیفرنٹ ویلیوز آئیں گی ٹینسین تیر کی فار ویڈا رنگ از ان لیمٹنگ اکلیبریم کیس نمبر ون یہ کیسے دو ویلیوز آئیں گی کیس نمبر ون کیونکہ لیمٹنگ اکلیبریم ہے تو رنگ کی ٹینڈینسی ٹو مومنٹ اب بھی ہو سکتی ہے ڈاؤن بھی سلائیڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے تو فرسٹ آف آل ویلیوز رپیزنٹ آل دی پوسیبل فورسز آن دی سسٹم تو یہ دیکھیں پہلے تو اس کا ویٹ ہے رنگ کا ٹو جی تو اور یہاں پہ اس کو ٹی کو ہم ریزولف کرتے ہیں ایک کمپوننٹ اس کا یہ ہے دوسرا کمپوننٹ اس کا یہ ہے یہ کمپوننٹ ورٹیکل آجائے گا ٹی سائن تھرٹی ڈگری یہ ہے ٹی کوز تھرٹی ڈگری اور ایکشن ہے نارمل ٹو دا پلین نارمل ری ایکشن لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا کیونکہ رائٹ سائیڈ پہ تو فورس لگ رہی ہے ٹی کو آسٹرٹی والی تو یہ ری ایکشن ہے نارمل ری ایکشن اس کو کہتے ہیں کیس نمبر بان when the ring is about to slide up when کیونکہ limiting equilibrium میں ہے دو possible values ہم نے ٹی کی فائنڈ کرنی ہے when when ring is about to slide upward اس رنگ کی تینڈینسی to movement movement upward ہوگی تو friction oppose کریں کی تو friction کی direction جو ہے ہمارے پاس in this case downward ہوگی تو اب ہم اس کی equation بناتے ہیں vertical forces کا sum 0 کیونکہ equilibrium میں ہے limiting equilibrium میں ہے sum of vertical forces 0 this means that T sin 30 degree minus 2G weight minus frictional force is equal to 0 تو sin 30 0.5 0.5 T minus 2G mean 20 g کی value 10 ہوتی ہے minus f is equal to 0 تو یہاں سے 0.5 T simplify کر لیتے ہیں minus f is equal to 20 suppose this is equation number 1 1 تو no next the horizontal is T horizontal forces کا sum بھی 0 ہو گا یہ sigma fx is equal to 0 this means that T cos 30 degree minus r is equal to 0 say this is equation number 2 no اب ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں f is equal to mu r ہوتا ہے f is equal پہلے ہم دونے equation کو simultaneously ہم solve کرنا ہے یہاں سے ہم f کو mu r لگ سکتے ہیں equation number 1 کو ہم یوں لگ لیں 0.5 t minus mu r f ہوتا mu r force of friction f is equal to mu r ہوتا ہے اس لئے f کی بھی ہے mu r لگ لیا is equal to 20 t اس کے بعد یہ دیکھیں r کی value ہم نے اوپر یہاں سے find کر لیں r r دیکھیں یہاں سے r ہمارے پاس ہے t cos 30 degree تو اب ہم یہاں put کرتے ہیں اس میں 0.5 t minus mu اور r کی value ہمارے پاس t cos 30 degree is equal to 20 اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس mu آجے گا t آجے گا mu کی value ہمارے پاس given ہے 0.5 t minus 0.24 t cos 30 degree is equal to 20 تو اب اس کو calculate کر لیتے ہیں 0.24 upon 30 کی value calculator use کر لیں تو آپ کے پاس 0.5 t minus t into 0.24 multiply upon 30 سے 0.20 7 8 is equal to 20 0.292 t is equal to 20 t ki value ہمارے پاس آجے گی یہاں سے 68.5 newton t ایک force تھی اس لئے unit اس کا newton ہے تو یہ case 1 تھا لیکھیں when the ring is about to slide up تو case number 2 میں کیا ہے when the ring is about to slide down case case 2 when کیونکہ limiting equilibrium میں slide up بھی ہو سکتا ہے slide down بھی ہو سکتا ہے when ring is about to slide down ward sliding downward tendency to movement جو ہے اس کی ring کی downward ہے تو in this case friction کی direction اوپر ہوگی باقی ایسی پہلے case جیسے ہی ہے جو ہم نے پہلے t کی value point کی ہے اب صرف direction اور friction upward ہوگی کیونکہ tendency to move tendency to slide the ring is downward تو اس میں یہاں پہ اس ہی میں شوہ کر دیتا ہوں کہ second part کے لیے part second کے لیے direction of friction جو ہوگی وہ upward ہوگی یہ part second case میں دوسری t کی value find کرنے کے لیے لیے of frictional force will be upward تو اب یہ equation بن جے گی vertical forces کا sum یہ وہ zero ہوگا لیے یہاں سے t sin 30 plus f minus 2 g is equal to zero بجائے گا اور sin 30 کی value 0.5 تو so t into 0.5 plus f کو لکھ لیں mu اور force of friction اس کے equal ہوتی ہے minus 20 جوسری سائٹ پہ جائے کہ g کی value 10 put کی ہے تو اب ہم r find کریں گے r پھر horizontal forces کا sum 0 تو یہ بن جے گا r minus t cos 30 degree equal to 0 r یہاں سے آجائے گا ہمارے پاس t cos 30 degree اب ہم r کی value یہاں put کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 0.5 t plus mu mu کی value ہمارے پاس given 0.24 and r r کی value اب یہ دیکھیں t cos 30 degree is equal to 20 تو یہ بن جائے گا 0.5 t plus 0.20 یہ calculation کر لی na 0.24 کو cos 30 degree کے ساتھ multiply گیا تو 0.7 8 is equal to 20 اس کو ڈ کریں گے تو 0.7 0.7 07 8 t is equal to 20 and the value of t from here will be 28.3 newton یہ دوسری value ہماری پاس t a and b are fix point of a vertical wall with a vertically above b یہ پہلے میں یہاں پہ آئے اس کی diagram دوبارہ سے بناتا ہوں یہ vertical wall ہے یہ a ہے point اور یہ this is b point یہ diagram بنا رہتے ہیں پہلے یہاں particle ہے p a force right ward 10 newton force ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ right angle بنتا ہے اور this is 2.5 meter this is 3 meter اور this is 2.4 meter the weight mass is a mass of the particle is 0.7 تو یہ دیکھیں یہ strings ہیں question کی statement کو آپ پڑھ لیں a and b are fixed points of a vertical wall with a vertically above b a particle p is of mass point 7 is attached to a by light in extensible string of length 3 meter آپ figure میں دیکھ لیں p is also attached to b by a light in extensible string of length 2.5 meter p is maintained in equilibrium to 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 forces to to this system is equilibrium in p maintain r at a distance 2.4 meter from the wall by a horizontal force of magnitude 10 newton acting on p both strings are tart and 10 newton force acts in the plane a p b which is perpendicular to forward find the tensions and the strings yeah do tensions ہوں get ھ ھ آپ کے پاس یہاں پہ میں mention کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں tension force ہوتی ہے یہ دیکھیں جب اس کو stretch کریں گے تو وہ part 10 newton force جب right ward act کرے گی تو اس میں tension یعنی کہ یہ tension create ہو جائے xi یہاں اس میں جو تینشن ہوگی وہ تی ٹو ہوگی اب ہم نے یہ تینشنز فائنڈ کرنی ہے بوت سٹرنگز میں ایک کو تینشن تی بان کے لیے ایک کو تی ٹو کے لیے تو اب ہم اس پہ بھی وہی پوسیبل فورسز جو ہیں وہ یہاں پہ میریشن کریں گے ایک اس کا میس ہے رنگ پارٹیکل کا زیرو پوائنٹ سیون کیجی تو اس کو ویڈ لکھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ فورسز منشن کرنی ہوتی ہے پوائنٹ سیون جی ایم جی ہوتا ہے اس میں ریاکشن نہیں ہوگا کیونکہ پوائنٹ پہ پارٹیکل ہے پلین پہ نہیں ہے تو اس میں ریاکشن نہیں ہوگا تو اب ہم اس کو ٹی ون کو رزولف کرتے ہیں اس کا ایک یہ کمپوننٹ ہوگا دوسرا کمپوننٹ یہ ہوگا تو ورٹیکل کمپوننٹ اس کے لئے ہمیں یہ انگل چاہیے یہ سپوسز یہ انگل ایلفا اور یہ انگل بیٹا تو فرسٹ آف حال ہم نے یہ انگل فائنٹ کرنے ہیں تو کیونکہ یہ رائٹ انگل ٹرائنگلز ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاؤز ایلفا جی پہلے میں انگل فائنٹ کر رہتا ہوں پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹی ون ٹی ٹو جو ہیں وہ اس فورسز کے طور پہ کر رہی ہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن بھی ایک فورس ہوتی ہے تو کاؤز الفا یہاں پہ الفا بیٹا فائنٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں یوز ہونا ہے تو کاؤز الفا کی ویلیو جو ہے وہ ٹو پائنٹ فور اوبر تری یہاں سے الفا فائنٹ ہو جائے گا کاؤز انورس ٹو پائنٹ فور اوبر تری that is 36.87 ڈگری in the same way we will find بیٹا تو کاؤز بیٹا دیکھ رہے ہیں آپ ٹو پائنٹ فور اوبر ٹو پائنٹ فائنٹ فائنٹ یہاں سے بیٹا ہمارے پاس آجے گا cause inverse 2.4 و 2.5 that is 16 16.26 ڈگری تو یہ الفا اور بیٹا کی ویلیوز ہم یوز کر سکتے ہیں تو system again is in equilibrium it is written in the question کہ یہ system جو ہے یہ ان فورس کے باب جو جو ہے equilibrium میں تو اس کو ہم یوز کریں گے یہ rule sigma fx is equal to zero and sigma fy is equal to zero تو پہلے horizontal force کا sum zero کرتے ہیں واجے گا 10 minus t1 cause alpha minus t2 cause بیٹا پہلے میں یہاں پہ میں نے mention نہیں کیا تو وہ میں mention کرتا ہوں اس کے rectangular components یہ دیکھیں یہ component ہمارے پاس آئے گا t1 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 sin alpha اور اس کا یہ component آئے گا t1 cause alpha اسی طرح تینشن t2 کا یہ component آئے گا یہ والا t2 sin beta اور اس کا یہ component جو ہے یہ آئے گا t2 cause beta اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں horizontal force کا sum zero تو 10 minus t1 cause alpha minus t2 cause beta is equal to zero cause alpha اور cause beta کی values ہمارے پاس وہ دیکھیں cause alpha اور cause beta کی direct cause alpha اور cause beta کی values آپ پر use کر سکتے ہیں 10 minus t1 اور cause alpha کی value ہمارے پاس 2.4 over 3 ہے minus t2 اور cause beta کی value اوپر دیکھ رہے ہیں آپ cause beta کی value 2.4 over 2.5 ہے is equal to zero یہاں سے ہمارے پاس t1 اور t2 میں equation آجائے گی اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 2.4 over 3 t1 plus 2.4 over 2.5 t2 is equal to 10 تو اس کو further 2.4 over 3 0.8 t1 plus 0.96 t2 is equal to 10 let this equation is this is equation number 1 to next is vertical component جو ہیں وہ اس کا sum بھی 0 ہے تو وہ آجائے گا t1 t1 sin alpha minus t2 sin beta minus 0.7 g یہ weight ہے is equal to 0 اس کو simplify کریں گے t1 sin alpha minus t2 sin beta تو اس کو right پہ لے جائیں 0.7 g g value 10 تو یہ آپ پاس 7 آجائے گا تو اب اس کو alpha کی value ہمارے پاس اوپر یہ دیکھیں alpha اور beta کی values ہمارے پاس ہیں یہاں use کریں گے t1 sin alpha is 36 0.8 7 degree minus t2 sin اور beta کی value ہمارے پاس ہے 16.26 degree is equal to 7 اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس sin 36.87 calculator سے آپ کریں گے تو 0.6 t1 minus sin 16.26 0.28 t2 is equal to 7 so that this is equation number 2 this is equation number 1 and this is equation number 2 2 1 t1 t2 اور ہم ان دونوں کو simultaneously solve کریں گے تو substitution method سے تو ہمارے پاس t1 t2 کی values آ جائیں گے from equation number 2 ہم یہاں سے ایک کو subject بنا لیتے ہیں zero point equation number 1 سے equation number 2 سے ہم بنا رہے ہیں یہاں سے zero point six t1 is equal to آجے گا ہمارے پاس seven plus zero point two eight t2 یہاں سے t1 ہمارے پاس آجے گا seven plus zero point two eight t2 over zero point six تو putting in equation number 1 دیکھیں وہ اوپر equation number 1 ہے وہ پہ t1 تو t1 کی جگہ پہ ہم نے یہ اس کی value پوٹ کر دیں ہے تو یہ پوٹ نگ the value of t1 in equation number 1 putting in equation 1 تو یہ ہمارے پاس آجے گا zero point eight یہ t1 کی value equation number 1 میں پوٹ کر رہے t1 seven plus zero point two eight t2 over zero zero point six ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا five point zero point eight جو ہے بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ بن جائے گا five point six plus zero point two two four t2 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 پہلے zero point eight کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو zero point six denominator میں plus zero point nine six t2 is equal to ten اب ہم point six کے ساتھ ہر term کو ملٹیپلائی کریں گے یا lcm والے process سے بھی کر سکتے ہیں تو this will become five point six plus zero point two two four t2 plus zero point five seven six t2 is equal to ten into zero point six تو this becomes zero point eight t2 is equal to point six اور ten right پہ جو ten سے multiply کے six آجے گا تو six minus five point six right پہ چلے جائے گا تو یہ بن جو فورس تھی وہ جو سٹنگ میں ٹینشن تھی وہ ایک فورس ہے وہ ہمارے پاس 0.5 نیوٹن آگئی ہے اب ہم یہ t2 کی value وہ equation number one یہ دیکھیں آپ کے پاس اوپر equation number one ہے یہ یہ یہاں پہ ہم put کریں گے t2 کی value تو t1 ہمارے پاس آجائے گا t1 seven plus zero point two eight t2 over zero point six تھا تو اب ہم t2 کی value put کریں گے یہ پہ تو یہ دیکھیں over t2 value point five ہے تو یہ ہمارے پاس t1 value 11.9 newtron آجاتی ہے